موسیقی کول نامک کسان آٹھ سال سے کوٹ کچھری کا چکر نہیں لگا رہا ہوتا نیتاؤں اور ادھکاریوں کے سامنے نہیں گل گل رہا ہوتا لیکن اس کی سمسیاں کا سامادھان کسی کے پاس نہیں ہے رامناتھ کول کی بات سننے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ زلے کے ادھکاریوں کی سمویدنا مر چکی ہے انہیں عام آدمی کی سمسیاں سے کوئی لینا دینا نہیں انہیں رامناتھ کول جیسے وقت کی پیڑا اور ویتھا سے بھی کوئی لینا دینا نہیں آخر رامناتھ کول جیسے بیبس اور مضبور لوگ اپنی پیڑا اور ویدھنا کو لے کر جائیں تو کس کے پاس جائیں کیا اس سوال کا زواب زلے کے کسی بھی ذمہ دار وقتی کے پاس ہے یا اس سوال کا زواب پردیس کے کسی بھی ذمہ دار وقتی کے پاس ہے یدی نہیں ہے تو رامناتھ کول جیسے وقتیوں کی سمسیاں کا سامادھان کون کرے یہ آٹھ سال ہو گئے میں اپنے جب تک یہاں نیاو نہیں ملتا تو میں بھی فانسی لگا لوں گے ابھی جائے گا اچھے کوئی میرے وہاں ٹاور تری جائے گا تو ابھی جل جائے گا بھائی میں مرنے کے لیے یہاں کیوں آئے ہو آپ پی یہاں پی کیوں آئے ہو یہاں اس لیے آئے ہیں کہیں کہ نیاو ہوگا یہاں نیاو کچھ نہیں ہو تو ٹاور والے کہتے ہیں جو ہائی کورٹ میں اس سے لگا ہے یہ بتائیے کہ میرا جب عدیس آیا تھا ایک مہینہ کے لیے نیرہ کرنی کرنے کے لیے آیا تھا سب کوئی کشانوں کو نہیں دیا گیا ہے میرا نام ہے رام نا تتر بھی دیا کہوں کوال ہوں میں روز پتھرہ ڈھوڑ ہو کے بیج بیج کے لکڑی بیج بیج کے یہاں آتا ہوں روز آدھا حالت میں آٹھ سال ہو گئے میرے پاس پروپ بھی رکھا سب اتنے کاغت بھی رکھے ہیں میرا کوئی نہیں سنتا کوئی نیاو نہیں کرتا کلکٹر صاحب ٹاور والے اسی لیے بیٹھو دھر یہاں پہ گاڑی میں بلکل نہیں جانے دوں مہین مر جاؤں گا میں موادجے کی رکم حاصل کرنے کے لیے رام نا تکول آٹھ ورسوں سے دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے رام نا تکول کی سمسیا کا سامادھان نہ تو سرپنچ کے پاس ہے اور نہ ہی جنپد کے ادھاکچ کے پاس اتنا ہی نہیں رام نا تکول کی سمسیا کا سامادھان نہ تو چھتری ودھایا کے پاس ہے اور نہ ہی چھتری سانسط کے پاس کی سمسیا کا سامادھان آج تک نہیں کر پائے تھک ہار کر رام نا تکول اپنی جیون لیلا سماپت کرنے پر اتارو ہے اس لیے رام نا تکول اچہرہ پہنچ کر ایس ڈی ایم کی گاڑی کے آگے لیٹ گیا اور کہا اگر نیائے نہیں ملتا تو میرے سریر کے اوپر سے گاڑی چھڑا دیجئے ایسی جندگی سے بہتر ہوگا کہ میں مر جاؤں ایک حیران پریسان ویکتی کی پیڑا اور ویتھا پورے ہندوستان میں سننے والا شاید کوئی ویکتی نہیں ہے رام نا تکی زندگی پھوٹبال کی طرح ہو گئی ہے کوئی ادھر سے مارتا ہے تو ادھر چلا جاتا ہے کوئی ادھر سے مارتا ہے تو ادھر چلا جاتا ہے رام لال کے بوٹ سے اس دیش کے اندر سرپنچ پنچ بیدھائک اور سانسط بنتے ہیں لیکن نرواچیت ہو جانے کے بعد کسی بھی نیتا کو رام لال جیسے ویکتیوں کی بوٹ کی پرواہ نہیں ہے آخرکار اس دیش کا سسٹم کب اور کیسے سودھرے گا کون سودھارے گا اس دیش کا سسٹم پاور گرٹ سے معافضہ نہیں ملنے سے پریشان آدیواسی کرسٹ اچہرہ اس ڈی ام و تحصیل دار کی گاڑی کے سامنے لیڑ جاتا ہے پاور گرٹ کارپوریشن ستپورا کے دوارہ ویہٹا سے اتر ویدیا پیتھاور آباد پوڑی ہوتے ہوئے ستپورا گاؤں تک ٹاور لگائے گئے ہیں پاور لائن بچھائی گئی ہے اور پاور گرٹ کارپوریشن ستپورا کے دوارہ آدیواسی و گریب کسانوں کے ساتھ معافضے کے وطرن میں بھید بھاو کیا گیا ہے اور رام ناتھ کول جیسے انگینک آدیواسیوں کو بینا معافضہ دیئے ہی ان کے کھیتوں میں ٹاور گاڑنے کے ساتھ پاور لائن بچھائی گئی ہے اور پاور گرٹ کارپوریشن سے اپنا ادھکار دلانے کے لیے اتر ویدیا پوڑی پیتھاور آباد ستپورا گاؤں کے کسان اوچہرہ اوام ناغاؤد SDM کے سمکش دھرنا دیتے رہے ہیں اتنا ہی نہیں ستنا کلیکٹر کے دوارہ اس پورے ماملے میں آسواسن بھی دیا گیا لیکن ابھی تک پیڑیت کسانوں کو معابجہ نہیں مل سکا ہے اسی بات سے ناراض آدیواسی کسان رامنات کول دن بھر بھوکھا پیاسا بیٹھا رہا انویبھاگی ادھکاری و تحصیل دار کی گاڑی کے سامنے بیٹ دھرنا دیتے ہوئے روتا رہا اور کہتا رہا جب تک نیائے نہیں ملے گا سامنے سے نہیں اٹھوں گا اس دوران اوچہرہ SDM نے رامنات سے کہا کہ آپ فکر مت کریے ہم زلد ہی آپ کے گھر آئیں گے اور پاور گٹ کے لوگوں سے آپ کا ادھکار دلانے کا پریاس کریں گے آدیواسی کرسک کو اس ڈی ایم نے میٹھا کھلاتے ہوئے پانی بھی پلایا اوچہرہ کے اس ڈی ایم کی جرہ سی سمویدنا پر رامنات کول پگھل گیا اور آمران انسن یا سڑک پہ جس طریقے سے لیٹا تھا اڑھ گیا لیکن کیا واقعی میں ایس ڈی ایم رامنات کول کو موافضہ دلا پائیں گے یا رامنات کول کو بھی آسواسنوں کا لیپ اور چندن لگا کر پھر سنتسٹ ہو جانا پڑے گا آپ کو ہماری خبریں کیسی لگتی ہیں کمنٹ باکس میں آکے کمنٹ کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور یعنی آپ کو ہماری خبریں اچھی لگتی ہے تو وصال خبر چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں